آج انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اس کی جو اگلی کڑی ہے کہ جو ہمارا صحیح رہبر ہو گئے اس کی اور کیا شناخت قرآن میں ملتی ہے تو دوسری جو بڑی پہچان ہے وہ پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ابھی جو آیت پڑھی گئی آپ کے درمے سورہ انفال کی تیر سٹھ نمبر آیت ہے اور اسی طریقے سے بلکل ہم مانے سورہ آل عمران کی ایک سو تین نمبر آیت میں بھی یہی عنوان چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّفْ بَيْنَا قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں میں میں نے الفت پیدا کر دی ان سے مراد صحابہ اکرام ان کی آپس میں بھی لڑائیاں تھی نصر در نصر لڑ رہے تھے عوصر خجری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ عامز سے پہلے صحابہ جو مدینہ کے تھے وہاں پس میں لڑا کرتے تھے دور جہالت میں ہزار سال کی بلکل لڑائی چل رہی تھی اور کرنٹ جنریشن کو یہ نہیں پتا تھا کہ لڑائی کی وجہ کیا تھی بس وہ یہ جانتے تھے کہ ان سے لڑنا ہے اب اس کے لیے ہر تدبیر اختیار کرنا وہ انہوں نے اپنے لیے جائز کر لیا تھا یہاں تک کہ اپنوں کے مقابلے میں غیروں سے معاہدہ کرنا یعنی عرب ٹرائبز کے مقابلے پہ غیر عرب جو وہاں یہودی قبیلہ آباد تھے وہ غیر عرب تھے ان سے بھی جو ہم مدد لیتے تھے بہرحال یہ لڑائی بڑی پینفل کنڈیشن میں اس وقت تھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایک اشارہ اس میں اس وقت کا بھی ہے جب مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکیلے تھے تو جو صحابہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ دینے کے لیے کھٹے ہوئے اور ملجل کے جو ہے کفار کی دشمنیوں کا حملوں کا عذیتوں کا سادشوں کا مقابلہ کیا اور ٹوٹے نہیں اگرچہ مختصر سی جماعت تھی وہ وہ میکسیمم جوڑا جاتا ہے تو دیڑھ سو صحابہ سے زیادہ نہیں تھے یہ دیڑھ سو لیکن تھے کیسے اللہ بینہ قلوبی ان کے دل جڑے ہوئے تھے اللہ نے ان کے دل کو ایک کر دیا تھا ایک مقصد کے لیے ان کو اکھٹا کر دیا تھا اس مقصد کے لیے ان کو مطمئن کر دیا تھا اس مقصد کا جنون ان کو اس قدر عطا کر دیا گیا کہ جان بھی ان کے لیے پھر ہلکی ہو گئی تھی سستہ ہو گئی تھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور ان کے دلوں میں میں نے علفت پیدا کر دی اور اگر تم یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے دنیا بھر کے دولت بھی ان پر خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں علفت پیدا نہیں کر سکتے تھے اے نبی جی اگر آپ دنیا جہاں کا مال خرچ کر دیتے اکھٹا کر کے بتا دیتے آپ ان کو نہیں کر سکتے تھے ان کے دلوں کو میں نے مائل کیا ہے آپس کی بھی دشمنیاں ان کی دور کر دی ہے اور ان کو آپ سے جوڑ دیا ہے ورنہ منافقین کی تو یہی شکایت تھی جو کچھ ہم پہ حالات اس وقت آ رہی ہے مشکلات آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ منزالی نعوذ باللہ منزالی نعوذ باللہ منزالی نہ یہ آتے نہ یہ دین دیکھنا ہم کو پڑتا ہے یہ ساری لڑائی جھگڑا کا جو ہنہ اصل سرہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ منزالی یہ ان کا کلیم تھا لیکن صحابہ کیسے تھے الحمدللہ صحابہ شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ فتح ہنین کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نو مسلم صحابہ کو ہنین کا اکثر مالگا نیمت انہی کے درمیان تقسیم کر دیا اور مدینہ کے انسار ان کو کچھ بھی نہ دیا تو چونکہ انسان تھے انسانی اس انسٹنکٹ کی وجہ سے دل میں بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اپنے خاندان والے اور مکہ کے جو قریش اور جو دوسرے لوگ مکہ کے ہیں ان کی طرف ہے تو اسی وجہ سے ان کو عطا بھی کر رہے ہیں اور صحابہ کے دل میں اصل یہ بات آنے کی وجہ صرف مال کی محبت نہیں تھی بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس حد درجے کی محبت جس سے محبت ہوتی نا پھر اس محبت کے طرف کوئی اگر ایک جھوکہ بھی ہوا کا آئے تو اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اس محبت کو کوئی چھین نہ لے ہم سے کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ آجائے تو صحابہ کے دل میں یہ جذبات اس وجہ سے بھی آئے کہ ان کو لگنے لگا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہ جائیں گے مدینہ ہمارے ساتھ نہیں جارے آپ تو یہی رہیں گے اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ کچھ انسار اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ برے وقت میں تو ہن کو بولاتے ہیں کہ اے جماعت انسار کہاں ہوں واپس آؤ ہنین میں جب سب ٹوڑ گئی تھی اب بھگدڑ مجھ گئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کھڑے رہ گئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید کھچر پہ کھڑے ہو کے یہی اعلان کیے تھے کہ اے جماعت انسار واپس آؤ اے بیتو رزوان والو درخت نیچے یعنی ہدیبیہ کے موقع پہ جو بیت ہوئی تھی موت پہ بیت ہوئی تھی دیڑھ ہزار صحابہ کی اے بیتو رزوان والے واپس آؤ تو اس کی طرف اشارہ کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ برے وقت میں تو ہن کو بلائی جاتا ہے انسار کہا ہے صحابہ نے لبیک کہا الحمدلہ لیکن جب مالے گنیمت باٹنے کے واری آیا تو ہم کو بھلا دیا ہم کو کچھ بھی نہیں دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا کہ اے انسار اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں تھے تو اللہ نے تم کو ہدایت دیا کیا تم فقیر نہیں تھے تو اللہ نے تم کو غنی کر دیا کیا تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں تھے تو اللہ نے تم کو مشتمع کر دیا یہ سب اللہ کا احسان ہے محض تم پہ تو کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ دنیا والے تو لے کے جائے بکری اور بھیڑ اور اونٹ اور تم لے کے جو آؤ اپنے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے صحابہ جو سنیں تو اصل ریال کاؤس تو تھا نہیں مالک انیمت اصل اس مالک انیمت سے بہت خطرہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ چونکہ مالک انیمت اب دیا تھا انکلینیشن ایدھر ہے تو کہیں اس انکلینیشن کا یہ مطلب نہ ہو کہ محمد رسول اللہ ہمارے ساتھ نہ آئے یہ ڈر تو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیولے فائی کر دیا کہ کیا تم اس سے راضی نہیں کہ محمد رسول اللہ کو تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ صحابہ تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے نوجوان لوگوں نے یہ بات کہہ دی تھی اور اللہ گواہ ہے ہم آپ کی محبت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کیا جانتے تھے یہ سچے ہے اب نے اس بات اور پھر فرمائے یاد رکھو دنیا اگر چلے کھلے میدان میں اور انسار چلے ایک تنگ وادی میں تو میں انسار کے ساتھ اس تنگ وادی میں چلنے کو پسند کروں گا میں نے اللہ کے حکم سے تمہاری طرف ہجرت کیا ہے تمہارے ہی درمیان جیوں گا تمہارے ہی درمیان مروں گا اور تمہارے ہی ساتھ قیامت میں اٹھایا جاں گا اللہ اکبر اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں کس قوم کا ایک فرد ہوں تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں انسار میں کا ایک شخص ہوتا ہے اب وہ تو اللہ کا چواہیس ہے کہ ہم کو قریش میں پیدا کریں لیکن ہم پرسنلی پسند کرتے ہیں انسار میرے محترم مذہرگو دوستو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو دلوں کی الفت اور محبت پیدا ہوئی تھی صحابہ اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور صحابہ صحابہ کے درمیان جو بھائی چارگی اللہ نے قائم کیا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا جہاں کا مال خرچ کر کے بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے یہ اس بات کی طرف بھی جو ہنا روشنی اس میں اس کی طرف اشارہ آتا ہے کہ اہل باطل کا جتنا بھی استماع ہے نا ان کی جتنی بھی جمعیت ہے وہ انٹریسٹ بیس پہ ہے انٹریسٹ ان کا اپنا ذاتی مفاد ایمان والوں کی استماعیت مفاد کی بنیاد پہ نہیں ہوگی ذمہ داری کی بنیاد پہ ہوگی حکم کے بنیاد پہ ہوگی اللہ کی محبت کی بنیاد پہ ہوگی اللہ کے ڈر کے بنیاد پہ ہوگی اور کوئی بنیاد نہیں ہو سکتا یعنی مسلمانوں کا اکھٹا ہونا صرف اللہ کی بنیاد پہ ہی ہو سکتا ہے اور ہوگا جب بھی ہوگا مسلمان اکھٹا اسی پہ ہوگا تو غیروں کی جمعیت تو پیسو سے خریدی جاتی ہے ان کی پارٹی بھگ جاتے ہیں ان کی لیڈرز بھگ جاتے ہیں ان کی پوری پوری تنظیم بھگ جاتی ہے ایک ایمان والا کبھی اس سے سوڑا نہیں کرتا وہ پیسو سے نہ خریدہ جاتا ہے نہ کسی جو ہے نہ ڈر اور لالش سے اس کو جو ہے کمزور کیا جا سکتا ہے میرے محترم بزرگو دوستو اگر اس کو ڈرائے جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اس کے لیے سارے راستے بھی بند کر دیے جائے اور پھر کہا سمجھوتا کرلو تو وہ کہے گا حکم سے کیسے سمجھوتا کرلے ہم اپنی چاہت سے تو نہیں کر رہے تھے ہم جس کام کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم جمع ہوئے تھے یہ تو حکم ہے اللہ کا ہم اللہ کا حکم نہیں بدل سکتے ہاں سر کلم کرنا ہے کر دو جیل خانے بھیجنا بھیج دو شہر بدر کرنا ہے کر دو میری آبادی خراب کرنی ہے کر دو لیکن ہم حکم نہیں بدل سکتے لہٰذا ہم جیسے سمجھوتا کر بھی نہیں سکتے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دنیا جہاں کا مال خرج کر کے بھی ان کے درمیان ان کے دل میں محبت اور علفت پیدا نہیں کر سکتے تھے بے شک وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے سورہ آل عمران کی ایک سو تین نمبر آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے اس احسان کو وہ آیت شروع ہوتی ہے بہت فہمس آیت ہے وَاسْسِمُ بِهَبْ لِلَّهِ جَمْيَعَ وَلَا تَتْتَفَرِّقُ وَذِكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ عَعْدَانُ فَاللَّفْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبِحْتُمْ بِنِعْمَةِ اَخْوَانَ کہ اللہ کی رسی کو مضبوط مضبوطی سے تھام لو اور نا اتفاقی کر کے اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے تقسیم نہ ہو جاؤ اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے لیکن اس نے تمہیں بچا لیا یہ آیت پتہ نہیں اگر اس آیت پہ اگر صحیح طریقے سے پانڈرنگ کیا جائے دیپ جائے تھا تو پتہ نہیں کتنے اصول اس میں ملیں گے ہیرہ ہے اس میں بہرحال ہمارا جو جو عنوان ہے اس کے ادبار سے اللہ تبارکتہ اللہ سب سے پہلی چیز یہ بتا رہے ہیں کہ میرا احسان ہے احسان یاد کرو اسی لئے اللہ والے ہی بتاتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی مدد زمین پر اللہ کا احسان اور نعمت اور فضل کا استماعی طور پر دنیا میں سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ تبارکتہ اللہ ایمان والے کو مجتمع رکھیں ایمان والوں کی استماعیت یہ زمین پر استماعی طور پر انسانیت پر سب سے بڑا فضل ہے انفرادی طور پر ہدایت اور استماعی طور پر امت کا مجتمع ہونا یہ اللہ تبارکتہ اللہ کی سب سے بڑی جو ہے غیبی مدد اور نسرت اور فضل ہے اللہ تعالیٰ اسی کو یاد دلا رہا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا تم کو بھائی بھائی بنا دیا آگے کیا فرمایا اور تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے یہ بہت گور کرنے والی بات ہے آئے شروع کہاں سے ہو رہی ہے رسی کو پکڑ لو اللہ کی ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے پھر اللہ نے تم کو ملا دیا بھائی بھائی کر دیا اور تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے یعنی یہ رسی نہیں پکڑے تو کہاں جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے جہنم پوری انسانیہ جاری تھی جہنم اللہ کی یہ رسی کیا ہے صحیح حدیث میں اس کی وضاحت آئی اللہ کی رسی اللہ کی کتاب یہ نبوت کا اصل سمرہ نیچون دین اسلام کی اصل روح قرآن اس کو پکڑ لیا تو تم مجتمع ہو جاؤگے اور یہ مجتمع ہو کیا تمہارا استماعی جد و جہد کرنا استماعی اور انفرادی دونوں ذمہداریوں کو پوری کرنے کی وجہ سے تم جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گی سمن باری بات اگر استماعی طور پر امت اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس استماعی ذمہداری کو نہ اٹھائے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وقامت دین کا فریضہ ہے تو پھر جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں گرنے والے ہیں اس سے بچنے کیلئے اللہ نے قرآن دیا تاکہ تم اکھٹے ہو سکو اور جہنم کے آگ سے بچا لے یہاں سے ایک اہم بات اصل پتا چلتا ہے کہ ہم سب کا مجتمع رہنا جہنم سے بچنے کے لئے ضروری ہے اگر مجتمع نہیں ہے تو مجتمع کرنے کی جہنم کرنا یہ ہمارے جہنم سے خلاسی کے لئے ضروری ہے اگر کوئی لیڈر اور سردار اور ہمارا کوئی رہبر امت کو اگین کسی بھی بیسس پہ توڑتا ہے عقیدے کی بنیاد پر طریقہ کار کی بنیاد پر ریس کی بنیاد پر چمڑی کے کلر کی بنیاد پر نیشنلزم کی بنیاد پر لینگویج کی بنیاد پر کلچر کی بنیاد پر کیا بتایا ہم تو اتنے گرے ہیں اتنے گرے ہیں ہم نے تو گیروں سے وہ بھی سیکھ لیا کہ پیشہ کی بنیاد پر مسلمان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دو فلانا تیلی ہے تو فلانا یہ ہے فلانا یہ پیشہ کی بنیاد تو مسلمانوں میں بھی ٹکڑے کر دیا یہ سارا میجاز گیروں کا ہے اسلام کا میجاز جمعیت کا ہے ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور استماعی ذمہ داری امت کی استماعی ذمہ داری کو اس نے اوڑ لیا تو وہ تو کسی بھی ڈیویزن کو قبول ہی نہیں کر سکتا تو پھر یہ کس قسم کے لیڈر ہیں جو یہ ڈیویزن کو پروموٹ کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں باقی قرآن حدیث کی باتیں بھی کرتے ہیں وضو کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں اور معافی اور درگزر بھی سکھا رہے ہیں اور ان کے لمبی چوڑی نماز اور اچھی کرت اور ان کے آگس پاس ہٹو بچوں کا شور اور اتنا بڑا جمگھٹا ان کے سامنے جمہ ہو گیا اور فلانے کو تو انہوں نے چھوکے زندہ کر دیا تھا ہم ان چیزوں سے متاثر ہو کے پھر ان کے اس عیب کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایڈ دا انڈ یہ امت کو توڑ رہے ہیں اور یہ توڑنا اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ہم کو اور اس کو سب جہنم میں لے کی جائے گا قرآن کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں پھر واپس وہی کنارے جہنم کے کنارے پہنچیں گا اگر ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے آج ٹکڑے کرنے والے کو ہم نے اپنا رہبر بنا لی ہے یہاں سے ایک اہم حصول پتہ چلتا ہے ہمارا صحیح رہبر وہی ہوگا ہمارا سردار وہی ہوگا وہی ہمارا خلیفہ جو ہم کو متحد کرے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سارے اختلافات آپس کے ختم ہو جائے سب کے چمڑی کے کلر ایک ہو جائے پوری دنیا ایک ہی نیشن کے اندر آ جائے جتنا تھا ہم بھی سب ایک عقیدے میں آ جائیں اس کی ضرورت نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ میں تھی نہ بھئی مہاجور و انسار کا جھنڈہ الگ الگ ہوتا تھا بلکہ بعض جنگوں میں قومیت کی بنیاد پہ بھی جھنڈے ہوئے ہیں یہ فلانا قوم کے یہ فلانا سماج کے ہیں ان کا بھی اپنا جھنڈہ ہوتا تھا لیکن وہ سارے جھنڈے لا الہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے اندر ہیں جب تک اندر ہیں کوئی پرابلم نہیں یعنی امت کی استماعی ذمہ داری کو اڑھیں گے لیکن ہم آرہا ایک مجاز تو ہم ایک طرح کے لوگ اکھٹے ہو کے اگر ہم اپنی ایک صف بنائیں گے تو دشمن کے مقابلے پہ ہم کو کمیونکیشن میں آسانی ہوگی ایک دوسرے کے مجاز کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا استعمال کرنا اور بچاؤ کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا تو حضور میرے مہترم مزرگ و دوستو آج مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس استماعی ذمہ داری اس بڑے جھنڈے کو ہی غیب کر دیا گیا اور پھر جماعتوں میں تقسیم کر کے تکفیر کو اس حد تک 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 لے کے چلا گیا گیا کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر بنا دی بنوانے والے کون ہیں وہ سو کار لیڈرز سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ان کو اپنا لیڈر مانا ہی کیوں کیا مجبوری ہے بلکہ یہ تو جھوٹے کی پہچان ہے لیڈر ہے استماعیت کے لیے استماعیت ہے استماعی ذمہ داری کے لیے اگر کوئی لیڈر آگے توڑنے ہی لگ جائے تو وہ تو لیڈر شپ کا مقصد اس ہی کو سپوائل کر رہا ہے ایسا کوئی بھی اس کی ذاتی زندگی کتنی اچھی ہو اس کا چہرہ کتنا بھی دمکتا ہو اور داری کا طول کتنا بھی ہو اس کے آس پاس کتنے زیادہ بھی لوگ جمع ہو میرے مہترم بزرگو تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے اور قرآن کتنا حیف سکھی گیا ہوا اور کتنا اچھا پڑھ لیتا ہے اور کتنا اچھا بیان کرتا ہے یہ کوئی کریٹیریا نہیں کیونکہ بڑے مقصد کے لیے اس نے امت کو توڑ دیا اس اس کو جہنم ملے جانے کے لیے جو اس کو فالو کرے گا اس کے لیے جہنم کے لیے کافی ہو جائے قرآن کہتا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ جاتا فرما اس کے برخلاق مجتمع رہنے کو اتنا پسند کیا ایک صحیح حدیث میں آیا کہ اگر دو ایمان والا اللہ کی محبت برابر ہو یہ بھی رویہ کو ملے اتنا پسند کیا کیوں مسلمان کا مجتمع رہنا ضروری ہے آپس کا بانڈ اور اس کو اللہ نے احسان بتایا اپنی مدد بتائیے کہ میرا احسان نے تم پہ کتن کو اکھٹا کر دیا ورنہ نبی جی آپ کچھ بھی کر کے ان کو نہیں کر سکتے تھے تو میرا احسان ہے یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت کا متحد ہونا مقصد کے لئے یقصو ہونا اور بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے کی طاقت بننا اسلام کے قلعے میں دیوار میں لگے ہوئے ایک ایک ایٹ کے جیسے ایک دوسرے سے جڑ جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہے کہ جو اس فطرت کے ساتھ ہے اور صرف مصافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیوں بڑے مقصد پہ جوان ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے کہ قرابت کے رشتے جو ہوتے نا وہ توڑ بھی جاتے لڑائی جھگڑا ہوگی آپس میں اور احسان کی بھی ناشکری ہو جاتا ہے احسان بھولا دیا جاتا ہے برے دن میں انس نے ساتھ دیا میرا دن اچھا ہے ہم بھول گئے ہوتا ہے دنیا میں لیکن آگے فرما رہے ہیں لیکن جب اللہ کے لیے دل ملا دیے جاتے ہیں نا یعنی ملنے کی وجہ اللہ تو پھر اسے کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا جو اللہ کے لئے مجتمع ہوئے ان کے دل میں بھی درار نہیں ڈالا جا سکتا آج جو کنفلٹ دیکھتا ہے نا وہ کنفلٹ بھی اسی لئے ہے کہ محبت اور جننا اور مجتمع ہونا اللہ کے لئے نہیں تھا اللہ کے لئے ہونے سے کیا مراد ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے تم جمع ہو کہ اللہ نے ایک کام دیا ہے اللہ کے سامنے جواب دے ہی کا حساس ہو کہ نہیں کریں تو جواب کیا دیں گے اللہ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے لئے نہ کریں تو پھر اور کس کے لئے کریں تو مجتمع رہنے میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے فطری طور پر جذباتی طور پر اختلافات تو ہوں گے وہ ہونا ہے لیکن اللہ کی محبت در اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو برداشت کرے گی اللہ کی محبت کا حساس اللہ کی ڈر کا حساس اس کے ذاتی جو جنجلہ ہے جو اختلافات کی وجہ سے جو تکلیف اس کو سینا پڑ رہا ہے اس پہ وہ حاوی ہوگا بہت آسان ہوگا اس کے لئے سامنے والا آکے کہہ ہم کو ماف کر دو کہہ جب تک ہم لوگ مقصد پہ ایک معافی مانگنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقصد چھوٹ جانے کا جو غم ہے نا اس غم کے سامنے میرا ذاتی کوئی حق مار لے اس کا غم کوئی غم نہیں ہے جب تک تم میرے اس درد میں میرا ساتھی ہو تو پھر دنیا کا کوئی بھی درد اس کے مقابلے پہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم سب کچھ معاف کریں صحابہ نے سیکھا تھا کیونکہ قرآن کو انہوں نے سیکھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میرے مہتر مزرگ و دوست اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے لیڈر پروڈیوز کرنے کی توفیق عطا فرما جو جو جوڑ کی صفت کے ساتھ تیار کی گیا بچپن سے ان کی ذہن میں یہ انفیوز کیا گیا ہے کہ توڑ یہ تو کفر اور شرک کی فطرت ہے اللہ ایک ہے تو ایمان والا بھی ایک ہی ہوگا چونکہ ان کے معبود باطلانہ کہ کوئی فہرست ہے تو کوئی گنتی نہیں پوری ہوئی آج تک بلکہ ان میں کا ہر چھوٹا اپنے بڑے کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے آپ ہی ماں باپ ہیں کہتا ہے نا اس کی تو کوئی فہرست نہیں اسی لئے ڈیویزن ان کے یہاں ہے ایک ایمان والے کے صف میں کبھی ڈیویزن نہیں ہو سکتا جب تک وہ صحیح توحید کے تاقاضے کو سمجھ رہا ہے اس کو لیا ہوا میرے محترم مذہر دوستو ہم سب کو ایمان والوں کے صف میں جا کے سب ہمارے ہیں مسلمان عموما عموما مسلمانوں کی جو جمعہ جو جس کو آپ عوام کہہ سکتے ہیں نیت کا خراب نہیں ہے وہ لیکن اس کی تربیت غلط کی گئی ہے غلط پیرامیٹر اس کو اُبھارا گیا ہے اس وجہ سے وہ غلط فیصلے کرتا ہے غلط اس کا مجاز ہے غلط اس کو اچوائس ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن سے وہ صحیح اصول کو اٹھانا اور حمد اور حوصلے کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ان اصول کو رواج دینے کی کوشش کر کہ اصول یہ ہے تو پھر یہ کیسے بیٹھا ہے کرسی پہ کیوں مانتے اس کی بات کیوں یہ عربی کا بہت بڑا عالم ہے تو قرآن نے بھی کوئی ایسا کریٹریہ دیا ہے قرآن نے تو جو کریٹریہ دیا اس کا سر کلم ہو جاتا ہے تو امت کو اس گلامی سے نجات دلانا ہو اور آنے والے دنوں کے لئے امت کو صحیح رہبر مل سکے اس کے لئے ذہنی آزادی سب سے پہلے سوچ کی آزادی اس کو دلائی جائے اور پھر کہا جائے کہ اب تم ذمہ دار ہو تم اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ تم اجتماعی ذمہ داری امت کی لے کے چل سکو کم سکم اس قابل تو بنو کہ جو صحیح ذمہ داری لے کے چل رہے ہیں اس کے مددگار بن سکو ان دونوں میں سے کسی ایک کٹیگری میں تو تم کو آنا پڑے گی تو صحیح لیڈر کے چوائز کے ساتھ اس کے مددگار بننا پڑے اور دونوں ہی لائن میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہم سب کو محنت کرنے کی تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نحج پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے امت کے استماعیت اور امت کے استماعی ذمہ داری کو پورا کرنے کیا لئے اللہ تعالی ہم سب کو ذریع اور بہانے کے طور پر قبول مقبول فرمائے والحمد اللہ رب اللہ مقبول